نمازکا دوستو سواگت آپ کا ہماری چینل دو انجینئر شیڈ میں میں ہوں آپ کا دوست مانی دوست مہتر دوستو آج کی ویڈیو بات کریں گے سری رینکواز سگر لیمیٹیڈ کے بارے میں بسکلی کمپنی نے اپنا کوارٹر من کا نمبر ڈسکلوچ کیا دیا ہے چلی دیکھتے ہیں کیا ہے نمبر کے اندر یہ ڈاڈا بسکلی ملینز میں دیا ہوا ہے تو میں آپ کو کروڑ میں کنورٹ کرتا ہوں ایجی ہوگا سمندے کے لیے دیکھیں پچھلے کوارٹر میں کمپن کمپنی کے ریوینیو کے اندر ایک گجب کی تیجی دیکھنے کو ملی ہے اپروکشمیٹری ڈھائی سو پسنٹ کے آس پاس کی تیجی دیکھنے کو ملی ہے لیکن کوارٹر کوارٹر بات کرے تو وہاں بھی ایک تھوڑی سی گراؤوٹ ہے جو کہ زیادہ بھی گراؤوٹ نہیں ہے اپروکشمیٹری بول سکتے ہیں کی ساتھ سا آٹھ پسنٹ کی آس پاس کی گراؤٹ ہے چلی ایکسپینس پر ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں کمپنی نے اس کوارٹر میں کیا ہے پچھلے کوارٹر میں कمپنی نے دو ہجار پچاس کروڈ کے آس پاس کا ایکسپینس خچ گیا تھا پیچھے سال دس سو ستھتر کروڑ کیا تھا اور اس کوارٹر میں کمپنی نے دو ہجار تیر dobre کا ایکسپینس خچ گیا ہے تو دھگا جاتے ہیں یہاں پہ کمپنی نے اس کوارٹر میں تھوڑا ایکسپینس زیادہ کیا ہے کیوں زیادہ کیا ہے اس کے پیچھے ایک ریجن ہے change in inventory اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کمپنی کو اپروکشمیٹلی 411 کوار کا پروفٹ ہوا تھا کمپنی کو انیونٹری میں 411 کروڑ کھچ نہیں کرنے پڑے تھے اُلٹے کمپنی کو ملا تھا جبکہ اس قوارٹر میں کمپنی نے 294 کروڑ کھچ کیے اس وجہ سے آپ کو ایکسپینس اس قوارٹر میں آپ کو جو تھوڑا سا ہائی دکھ رہا ہوگا چلے دیکھ لیتا ہے پروفٹ کیا ہے بیسکلی کمپنی کا جو تھا کہ پچھلے قوارٹر میں کمپنی کا پروفٹ 155 کروڑ تھا پچھلے سال 241 کروڑ کا لاؤس تھا جبکہ اس قوارٹر میں آپ کو 113 کروڑ کا لاؤس دیکھ رہا ہوگا میں نے بھی آپ کو کیا بتا ہے کہ کمپنی کا جو یہ چینج ان انیونٹری جو تھا پچھلے قوارٹر میں کمپنی نے 411 کروڑ کا فائدہ ہوا تھا اگر آپ اس کو مینج کیجئے گا سمجھے کہ پچھلے قوارٹر میں بھی کمپنی کو اپروکشمنٹلی 200 کروڑ کے آس پاس کا لاؤس لگتا تو 600 کروڑ کا وہاں سے آپ نکال دیجئے تو پچھلے قوارٹر میں کمپنی کا جو پروپٹ ہولتا ریزیل پروپٹ جو ہوتا 600 کروڑ نکالنے کے بعد اپروکشمنٹلی آپ کا بانتا 600 کروڑ کا لاؤس بانتا کمپنی کا پچھلے قوارٹر میں اس قوارٹر میں اگر دیکھیں تو 130 کروڑ کا لاؤس ہے پچھلے سال 241 کروڑ کا لاؤس ہے تو ٹیکنیکلی ویسے اگر آپ دیکھنا چاہیں گے ریزلٹ کو تو ریزلٹ بہت ہی ساندار ہے ریزلٹ میں کوئی بھی دیکھت نہیں ہے لیکن اگر آپ بس فیگر دیکھنا چاہتے ہیں تو فیگر تھوڑا ویک دیکھ رہا ہوئے کیونکہ پچھلے قوارٹر میں کمپنی پروپٹ میں تھے اس قوارٹر میں لاؤس ہے لیکن ٹیکنیکل ہی دیکھیں گا تو کمپنی کا ریزلٹ پچھلے قوارٹر پچھلے سال سے کئی بہتر ہے تو میرے حساب سے کوئی دیکھت والی بات ہے نہیں بس کمپنی نے تھوڑا سا بس دکت یہاں پہ ہے کہ کمپنی نے اس قوارٹر میں تھوڑا سا کم ریوینیو دیا ہے بس وہی ہے بانکہ کوئی بھی چیز میرے حساب سے کوئی بھی نیگٹیو چیز نہیں ہے یہ بھی زیادہ بڑی بات مجھے نہیں لگتی ہے کیونکہ قوارٹر سال در سال کمپنی کا دھائی سو پرسنٹ ریو بڑھا ہے تو میرے حساب سے زیادہ پرابلوم والی بات نہیں ہے بس میرے حساب سے نمبرز جو ہے نیٹرل سے پوزیٹیو سائٹ پہ ہے دیکھ لیجے مارکٹ اگر اس کو اچھے سیٹ کرے تو ٹھیک ہے کیونکہ سینٹیمنٹ تھوڑا سا بھیک ہو گیا ہے کیونکہ بسکلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ لوگ بولیں گے مارکٹ میں یہی افواہ ہو رہے گی کہ کمپنی پچھلے قوارٹر میں پوزیٹیو تھی اس قوارٹر میں نیگٹیو میں آگئی لیکن ہر کو یہ چیز نہیں دیکھے گا چینج ان انمنٹری میں کمپنی کو پچھلے قوارٹر میں کیا ہوا تھا اس قوارٹر میں کیا ہوا تو بس یہی بتان چونگا اگر آپ کا پاس سیٹ تو بنے رہی ہے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے چھوٹے نیچے کے لیول پہ جائے تو اور بھی ایڈ کیجئے ایک اچھا opportunity ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اچھا سیر ہے بس یہی بتانتا ہے ساتھ میں بتانتا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا ساتھ میں ساتھ چنل کو سبسکرائب کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہے دنواد